نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِنْ قُنْدُمْ دُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ صدق اللہ لازیم سنت کا لغوی معنی ہے عادت اسطلاح شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول فعل اور عمل کون سنت کہا جاتا ہے اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن کے قول فعل اور عمل کو بھی سنت کہا جاتا ہے اسنیہ کے اندر یہ بات ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عادات کو اپنے اوپر لاغو کرنے کی کوشش کرتا ہے شاگرد اپنے استاذ سے محبت کرے تو اس کی خصوصیات کو اس کے انداز کو اس کی عادتوں کو اپنے اوپر لاغو کرتا ہے مرید اپنے پیر سے محبت کرے تو اس کے انداز کو اس کی طریقے کو اپنے اوپر لاغو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر محبوب ترین شخصیت کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دنیاوی لحاظ سے چاہے کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو یدینی لحاظ سے کوئی کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی آتی ہے تو ہر بندہ اپنے جان تک قربان کرنے کے لئے تیار رہتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اس لئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے رشاد فرمایا اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میں اللہ سے محبت کے دم بھڑتے ہو تو فتبیعونی تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تابع داری کرنا ہوگی تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہوگی عز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتبیعونی میری اطاعت کرو یحبیبکم اللہ پھر تمہیں اللہ کو محبوب بنانے کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گی اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا اس لئے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے در انسان کو حکم دیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْحُفَدَّهُ کہ جس چیز کا حکم تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تو اسے مضبوطی سے تھام لینا اور جس چیز سے روکے اسے اپنے آپ کو روک لیا کرو کیونکہ عز اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا حکم دے اس کے اوپر آپ نے آپ کو مضبوطی سے قائم رکھنا اور جس چیز سے روکے اس سے رک جانا یہی سنت ہے عز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تَرَكْتُفِقُمْ عَمَرِي میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا مضبوطی سے ان کے اوپر قائم ہو گئے تو تم کبھی گمرا نہیں ہو گئے ایک کتاب اللہ اور دوسری عز اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت ایک حدیث میں ہوتا ہے کہ عز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب بہترین کلام یہ اللہ کا کلام ہے اور بہترین ہدایت یہ عز اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور ان کی علاوہ جو کچھ ہے وہ مہدسات ہے بگعات ہے اور بیعدد ہر بیدد یہ گمراہی ہوا کرتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنب کی آگ تک لے جائے کرتی ہے نیادہ بہترین کلام یہ کتاب اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ایک صحابی رسولی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کرتے ہوئے مجھے نصیت کرتے ہیں فرمایا اتقو اللہ اللہ سے ڈرتے رہنا تقوی اختیار کرتے رہنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ تمہارا امیر کوئی کالہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اگر وہ سے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا تو تم نے اس کی بھی اطاعت کر دیا ہے فعل جو بندہ میرے بعد ایک لمبی عمر زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا بہت سے دینی مسائل بہت سے دینی جھگریں دیکھے گا لیکن ان تمام جھگروں اور اختلافات سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تمہارے لئے میری سنت اور خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا عبداللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول پیل اور عمل کو بھی سنت کہا اور خلفاء راشدین المہدیین کی بھی قول پیل اور عمل کو بھی سنت کہا کہ اگر تم ان کے قول پیل اور عمل کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی تم گمرا نہیں ہوگی اس لئے عبداللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزو علیہ بن نواج کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی داروں کے ذریعے مضبوطی سے تھانگے کیونکہ کوئی انسان اپنے اگلے داندوں کے ذریعے کسی چیز کو مضبوطی سے پھکرے گا تو اس کو جب کھینچا جائے گا تو اس کی پکڑ ہلکی ہو جائے گی انسان اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا لیکن جب کوئی چیز داروں کے ذریعے پکڑی جائے مضبوطی سے پکڑی جائے نہ چھوڑنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعتاعت کرنا ہوگی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ہاتھ میں تورات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی احتیان دی کچھ دن بعد سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی پھر سے آئے اور تورات کی تلاوت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ دی کہ جب کوئی کام یا کوئی عمل پسند نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آتے تو آپ کی پیشانی سرخ ہو جائے کرتے ہیں سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آگئے ہیں تو آپ سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ڈاٹا ان کو روکا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراں تورات کو رکھ دی اور فرمایا رَزِينَ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّنَا کہ ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں اور ہم اسلام کو دین مان کر راضی ہیں اور ہم آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مان کر راضی ہیں آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فوراں غصہ ٹھنڈا ہو گیا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رب کائنات آج دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں اس کائنات کے اندر بھیدے تو جو بندہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرے گا تو وہ بھی راہِ راست سے ہٹ گئے گا حالانکہ وہ بھی نبی ہیں باوجود نبی ہونے کے اگر کوئی بندہ ان کی بھی اطاعت کرے گا تو وہ بھی راہِ راستے ہٹ جائے گا یہ بتانا مقصود تھا کہ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر اس کائنات کے اندر رب کائنات ان کو دوبارہ بھید دیتے ہیں تو انہوں نے بھی آ کر اپنے شریعت کا پرچار نہیں کرنا بلکہ دین محمدی کو اپنانا ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر لاغو کرنا ہے جس طرح قربے قیامت سید رعیسی علیہ السلام آئیں گے تو انہوں نے بھی آ کر دین محمدی کی تابہ داری کرنی ہے دین محمدی کا پرچار کرنا ہے اپنی شریعت کا پرچار نہیں کرنا پھر صحابہ اکرام نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا حدہ عزیفہ رضی اللہ تعالی وہ ایک سردار کے پاس جاتے ہیں سردار نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے بہت پرتقلب دعوت کا انتظام کیا جہاں پر بہت لوگ دور دوراز کے لوگ عمراء بلائے ہوئے تھے بڑے امیر لوگ تھے حضی عزیفہ رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ کھانے کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک ان کے ہاتھ سے ایک لکمہ نیچے گر جاتا ہے حضی عزیفہ رضی اللہ تعالی اس لکمے کو اٹھانے کے لیے جھکتے ہیں کہ پاس بیٹے ایشک نے کونی ماری کہ اے حضیفہ دیکھو تو صحیح تم کہاں پر بیٹھے ہو یہاں پر کتنے امیر لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچیں گے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں کا امیر حضی عزیفہ وہ ایک لکمے کی خاطر زمین پر جھک رہا ہے وہ کیا سوچیں گے کہ وہ اتنے بھوکے ہیں حضی عزیفہ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی خاطر میں اپنے حبیب اپنے نبی کی سنت کو تر کر دوں نہیں میں ان کے روپ اور دب دبے میں آنے والا نہیں میں ان کے سامنے اپنی عزت کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا کیوں میرے نبی کی سنت ہے کہ اگر لکمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے میں ان لوگوں کی خاطر ان سرداروں کی خاطر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا اس لیے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ جب انسان کی ہر بندے کی یہ چاہت ہے ہر بندے کی یہ تمنہ ہے کہ اسے شہادت مل دے کیونکہ شہادت کے فضائل اور کی خصوصیت انسان کے ذہن میں ہے کہ رب کائنات انسان کی گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا من احیا سنتی اند فساد عمتی فاللہ رب العزت جو بندہ میری سنت کو زندہ کرتا ہے فساد عمت کے وقت تو رب کائنات ایسے بندے کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ سو شہیدوں کے مطابع برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے مسوا کرنا یہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو آج کے دور میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے سلام کرنا یہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو بہت کم ہوتی جا رہی ہے اپنی شلوات کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ بھی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو بندہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں کے اندر لاغو کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی جو میری سنت سے محبت کرتا ہے فقط احب بنی وہ ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وہ من احب بنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کان امائی فی الجنہ تو وہ بندہ جنت میں کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازمی ہے اپنی زندگیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے کو لاغو کرنا ہوگا رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُمِينَ